آجی اسلام علیکم تمام ویور کیسے امید کرتا ہوں خیر و حفیت سے ہوں گے دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے والے سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضروں جس میں آج میں آپ کے بہت بڑی دو خوش خبریں دینے والا خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کو دس ہزار ملنا شروع ہو چکا ہے وہ کن افراد کو ملے گا اور کن کو نہیں ملے گا یہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نیو انٹریہ بھی جو ہیں وہ جاری ہیں راشن پروگرام میں آپ کے علاقے میں بھی ہوں گی آپ آن لائن بھی یہ انٹریہ کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آج آپ کو بتاؤں گا اور راشن پروگرام کے حوالے سے بھی کافی معلومات آج آپ کو دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے یا جتنے بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور کمیٹ بھی لازمی کیا کریں دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظری انکم سپورٹ پروگرام اور حکوم جانب سے جتنے بھی غریب دوست پروگرام ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لیے جتنے بھی دوست اس چینل کو ویزٹ کر رہے ہیں میری دوبارہ سنسے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں یا آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمیں کافی خوشی ملتی ہے دوستو اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں آن لائن ٹیک ٹوک پر بیٹھ کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اپنا میں نے ایک لنک دیا چینل کا اس پر میں اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا جو آپ کے لیے کافی جو ہے وہ حفل ہونے والی فیدہ مند ہونے والی ہیں تو اس لیے اس چینل کو بھی جا کے لازمی سبسکرائب کر دیں آپ کو وہاں پر بھی کافی جو ہے آثنٹک باتیں آپ کو پتا چلیں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو دس ہزار پانچ سو اس کی تو اینڈ میں بات کریں گے جو نیو انٹریہ سٹارٹ ہو چکی ہے راشن پروگرام میں اگر کسی بھائی کا ابھی تک نام جو ہے وہ راشن پروگرام کی لسٹ میں نہیں آیا یا وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سگا ایک تو میں ایک نیچے ایپ کا لنک دوں گا وہاں پر آپ سب سے پہلے آپ نے اپنی جو ہے وہ اہلیت چیک کرنی ہے ٹھیک ہے وہاں پر اگر آپ کو کنگریجولیشن کا میسج آتا ہے تو پھر آگے کا پروسس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اب کچھ ٹیپ جو ٹیپ وغیرہ ہوتی ہیں جس طرح پہلے ہم نے گھر گھر سروے کیا تھا تو ہمارے پیس ٹیپ آپ کا جو ہے آپ کو ہمیں ایک پرچی برانا کر دیتے تھے انس ای آر کی کی کہ اس پہ آپ کا بائیو ڈیٹر لے کے آپ کو دے دیتے تھے کہ آپ کا اندراج ہو چکا ہے لیکن اب کچھ جو ہے وہ انہوں نے اس میں تبدیلیہ کی ہے اب جو راشن پروگرام کا یہ گھر گھر سروے ہو رہا ہے جو مرد حضرات یا جو افراد اس میں نہیں شامل ہو سگئے لسٹوں میں یونگین کے نام نہیں آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساٹھ تک جن کا پی ایمٹی سکور ہے وہ اس سے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں چاہے وہ بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لیتے ہو یا نہ لیتے ہو پھر بھی وہ اس میں شاملیت اختیار کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹیبیں کن کے پاس ہیں اور کن کے پاس جا کے آپ کو اپنا اندراج کروانا پڑے گا اب یہ کافی جو ہے سکول کے جو سرکاری سکول کے ٹیچر ان کے پاس ٹیبیں جو ہے ان کو مہیا کر دی گئی ہے اور یہ آپ وہاں پہ بھی جا کے اگر آپ کا کوئی ہیڈ ماسٹر وغیرہ یا کوئی سکول کے جو ہیں ٹیچر ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیا آپ کے پاس کچھ ٹیبیں آئی ہیں جو نیو انٹری کر رہے ہیں جو بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کا راشن مل رہا ہے رمضان بی کے پیکج کے حوالے سے کیا ان کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ ٹیبیں آئی ہیں ریجسٹر کرنے کے لیے پھر وہ آپ کو بتا دیں گے آئی ہوئی تو آپ نے وہاں پر اپنی جو ہے وہ ریجسٹریشن جا کے کروانے ہیں اس میں عورتیں بھی کروا سکتی ہیں مرد حضرات بھی جو ہے وہ بھی اپنی جا کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو محکمہ مال کے افیسر ہے پٹواری وغیرہ ہے جو ان کا عملہ ہے چوکی دار یا اس سے نیچے جو ان کے لمبت دار ہوگا ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ ٹیبیں انہوں نے مہیا کر دی گئی ہیں آپ کے علاقے میں یونین کونسل کے جو ہوتے ہیں ملازمین ان کے پاس بھی یہ ٹیبیں جو ہے وہ موجود ہوں گی تو وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو آٹا سکی میں ہر خاندان ٹ آپ اگر اپنا آٹا تین تھیلے آپ کے آٹے کے ہوں گے آپ لینا چاہے تو وہ بھی آپ جا کے لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اگر آپ نے کسی اور یار کچھ میں آپ کو آج باتیں بتا دے آپ نے کسی کو بھی اپنے گھر کا کوئی بھی آئی ڈی کارڈ نہیں دینا اپنے سوا ٹھیک ہے اب میں رمضان ہے تو لوگ آپ کے کارڈ سے فیدہ اٹھا لیتے ہیں جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کر جاتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو جواب ملتا ہے آپ تو پہلے آٹا لے چکے ہیں یا آپ تو ری ریشن لے چکے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیار رکھنا ہے وہ آٹا وغیرہ اگر آپ نے لینا ہے یا ریشن لینا ہے تو اپنا آئی ڈی کارڈ کسی بندے کو آپ نے لینا ہے کوئی کہے گا نا آپ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دیں کہ میں آپ کے ریجسٹریشن کروا آتا ہوں تو اس طرح آپ نے ہرگیس ہی نہیں کرنا اگر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیں گے اس کو تو پھر آپ ان چیزوں سے جو ہیں وہ مروم ہو جائے گے آپ کو پھل یہ چیزیں نہیں ملے گی وہ بندہ آپ کا فائدہ اٹھکیوں کو پچھلی مرتبہ آپ نے دیکھو گا کہ کافی خواتین کے گھر سے کارڈ انہوں نے لیے تھے کچھ مرد حضرات نے یا کچھ جو نوسرباز تھے انہوں نے یہ کارڈ وصول کیے اور ایک رکشہ کر لیتے تھے رکشہ پہ جا کے وہ اتنا آٹا لے کر آ جاتے تھے ان تمام خواتین کا بھی آٹا لیتے تھے اور اپنا بھی لے لیتے تھے ان کا کہتے تھے آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہمیں آٹا نہیں ملا ٹھیک ہے تو اس مرتبہ آپ نے اگر لی لینا ہے تو خود جا کے لینا اپنے آئی ڈی کارڈ بھی کسی کو نہیں دینا ہے ان چیزوں کا آپ خیال لازمی رکھے کیونکہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جب سکین ہوگا تو پھر وہ اس میں جتنی بھی چیزیں آٹا ہے راشن حکومت کی جانب سے جو مل رہا ہے آپ کو وہ ساری چیزیں وہی بندہ وصول کر لے گا اس کے بعد آپ کو جا کے آئی ڈی کارڈ دیا جائے گا کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر آپ کو چاہے لکھا رہا ہے وہ سنت ہے کہنا آپ کو کچھ نہیں ملا تو ان چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتا دوں مین چیز جو ہے یہ پروگرام اس میں زمیندار زیادہ ہے اور جو حق دار ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے جو لسٹے کے مطابق ہم نے لسٹے چیک کیے اس میں اسی فیصد کے قریب زمیندار لوگ ہیں ٹھیک ہے غریب کوئی نہیں ہے جو مستحق خواتین تھی جو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے تھی وہ دربدار کی ٹھوکریں کھا رہی تھی کہ ہمارا نام بھی نہیں ہمارا نام بھی نہیں ہے ہم نے اس پہ ویڈیو کافی بنائی اس پہ مجھے لگتا ہے اور سوسل میڈیا پہ بھی یہ جو ہے اسے ٹرننگ بنا دیا گیا ہے کہ غریب کم اور امیر زیادہ پٹواری زیادہ لے رہے ہیں یہ چیزیں تو اس لیے انہوں نے نیو ٹیپ جو ہے وہ سٹارٹ کیے جو نیو انٹری کر رہے ہیں اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی تک آپ کا انٹری نہیں ہوا تو آپ جتنے بھی آپ کے کلوز ٹیچر ہے سکول ہے وہاں سے پوچھیں کیا آپ کے پاس ٹیپیں آئی ہیں نہیں آئی کیا آپ جو ہے وہ راشن پروگرام کے ر دس ہزار ملنا شروع بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے حکومت ہوتی ہے ایسی آہ پہ جو ہے خیبر پختو خان میں علی امین گنڈا صاحب جو ہے انہوں نے دس ہزار دینا شروع کر دیا ہے ہر خاندان کو چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے کوئی بھی اگر وہ لینا چاہتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دس ہزار آپ لے سکتے ہیں اور پشاور خیبر پختو خان میں دس ہزار ملنا شروع ہو چکا ہے جتنے بھی دوست اگر خیبر پختو خان میں آتے ہیں تو وہ یہ دس ہزار لے سکتے ہیں دس ہزار ملنا شروع ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر یہ عمران خان کے حکومت ہوتی تو عبد راشن میں بھی کافی اضافہ ہوتا اور جو یہ لسٹی آئی ہے یہ مستحق اور غریب خواتین کی ہوتی ٹھیک ہے جو بینہ زیر انکم سپورٹ پرگرام کے پیسے لیتی ہیں جن کا جو ہے وہ پیمٹی سکور وہ تیس سے کم ہوتا وہ یہ خواتین اور مرد ہزار یہ افراد یہ چیزیں لیتے ٹھیک ہے اب آپ آپ آٹائی لے سکتے چاہے آپ زمین دارے چاہے آپ جتنے بھی امیر ہو آپ کی بنگلے کوٹ یہ کارے ہو پھر بھی آپ یہ راشن لے سکتے کیونکہ آپ ہی کا نام ہے اس میں غریب کم ہے اور امیر زیادہ ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خیبر پختوخہ میں دس ہزار ملنا شروع ہو چکا ہے وہاں کے جتنے بھی افراد میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ جا کے وصول کر سکتے ہیں اپنی لسٹ چیک کریں اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا وہاں پر آپ اپنی سبسدی وغیرہ کے بارے میں چیک کر سکتے اگر وہاں پر آپ کو کنگرانجولیشن لکھا آتا ہے تو آپ دس ہزار جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے خیبر پختوخہ کے جتنے بھی افراد میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یہ آگے سے آگے شیئر کریں کیونکہ وہاں پر آپ کو پیسے ملنا شروع ہو چکے اور آپ یہ پیسے جا کے کسی بھی قریبی جو انہوں نے وہاں پر سنٹر بنائے یا ڈیپو وغیرہ بنائے وہاں پر آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو راشن بھی ملے گا آٹا بھی ملے گا اور دس ہزار روپیہ بھی آپ کو ملے گا یہ صرف اور صرف خیبر پختوخہ والوں کے لیے ٹھیک ہے جو پنجاب میں رہتے ہیں انہوں کا جتنی بھی مستحق اور غریب خواتین ہیں وہ گھر بیٹھی رہے کیونکہ اگر آپ کا لسٹ میں نام ہے تو پھر تو آپ کو آٹا ملے گا راشن ملے گا اگر آپ کا لسٹ میں نام نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا جو نیو انٹری ہو رہی ہے وہاں پر انٹری کروا ہیں اگر آپ کی قسمت میں ہوا تو آپ کو مل جائے گا نہیں ہوا تو نہیں ملے گا اور یہ ساتھ طریق سے جو ہے وہ ہر علاقے میں جا کے یہ جو یہ آٹا اور راشن جو ہے وہ تقسیم کریں گے تو آپ کو وہی پر انتظار کرنا پڑے گا اور کسی بھی جگہ آپ کو جانے کہ ضرورت نہیں ہے کوئی بینوں سرباز آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کی اولائی ریجسٹریشن کر رہے ہیں اتنے پیسے تھے آپ نے ان کی باتوں پر نہیں آنا ٹھیک ہے اگر آپ پیسہ یا راشن وغیرہ وصول کرنے چاہتی ہے تو آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے ویریفیکیشن کے لیے اگر آپ کا وہاں پر نمبر درست ہے تو وہ کالے کریں گے آپ نے کہنا ٹھیک ہے میں ہی ہوں وہ آپ کا اوکے کر دیں گے جیسے ہی راشن آئے گا پھر آپ کو کال آ جائے گی یا آپ کو جو آپ کا نمبر دار وغیرہ اس کے میرا خیال ہے دلیز پہ آپ کو جا کے لینا پڑے گا یا خود کی دلیز پہ آپ کو یہ راشن وغیرہ مل جائے گا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور کسی بھائی کو کوئی بھی معلومات چاہیے تو نیچے کمنٹ کر دیں انشاءاللہ اس کے بھی آپ کو جواب مل جائے گی اور جو نیکس اپ ڈیٹ آئے گی اس کے بھی بارے میں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دو گا شکریہ